ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہاپ سب بہت بڑیا ہوں گے دوستو اگر آئیلنگ کرنے کے بعد بھی آپ کے بالوں میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو آپ سمجھئے کہ آپ آئیلنگ کرنا نہیں جانتے دوستو ہیر آئیلنگ کرتے تو سب ہی ہیں لیکن اس کا فائدہ سب ہی کو نہیں ہوتا بیکوز زیادہ تر لوگوں کو آئیلنگ کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پانچ سٹیپ میں کہ ہم ہیر آئیلنگ ایسے کریں دوستو بالوں کو صحیح طریقے سے پوشن دینے کے لیے ہیر آئیلنگ بہت جروری مانی جاتی ہے بالوں میں تیر لگانے سے آپ کے سر میں رکت سمچار بہتر طریقے سے ہوتا ہے جس سے آپ کے بالوں کو بھی مجبوطی ملتی ہے اس کے علاوہ ہیر آئیلنگ سے بالوں میں ڈرائنس کی سمسیہ نہیں ہوتی بال شائنی ہوتے ہیں ہردی بنتے ہیں بالوں میں ڈینڈرف ختم ہو جاتی ہے ہیر فول بھی کم ہو جاتا ہے ہیر گروہ دوستو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بالوں کے سب ہی پرولم ہیں وہ دیرے دیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں بشرتے آپ کو ہیر آئیلنگ ٹھیک 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 طریقے سے کرنی آنی چاہیے دوستو مانسون کے موسم میں پھر میں سنگل انویکشن سے لے کر ہیر فول سپلیٹ ٹینڈ آدھ کئی سمسیاں بڑھ جاتی ہیں دیرے میں بالوں میں سمیں سمیں پر تیل کی چمپی بہت ضروری ہے اگر آپ دوستو ہیر آئیلنگ کرتی ہیں پھر بھی آپ کو یہ سمسیاں ہوتی ہے تو سمجھئے کہ آپ کو آئیلنگ کا صحیح طریقہ پتا نہیں ہے آئیے جانتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے دوستو نمبر ون صحیح تیل کا چناب کریں آپ کو صحیح تیل کا چناب کرنا ہے بالوں کے کورڈنگ کئی بار گلز کئی بھی تیل بالوں میں لگا لیتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے آپ کو بالوں کی جرورت کے حساب سے اگر آپ کے بعد جارہ ڈرائی ہیں تو آپ جیتون کا تیل لیں تیل کا چناب کرنا چاہیے بدام کا تیل لیں جا پھر تل کا تیل لیں سمانیا بالوں کے لیے آپ صرف ناریل کا تیل لے سکتے ہیں اور اس کے لیے اچھا مانا جاتا ہے تیل لگانے سے پہلے اسے ہلکا سا گرم کریں گنگرہ کریں اور پھر آپ تیل لگائیں دوستو نمبر ٹو مساج کے دوران ہتھیلیوں کا استعمال بلکل نہ کریں بالوں کی مساج کرتے سمیں ہتھیلیوں کا استعمال بلکل نہ کریں انگلیوں کی مدد سے آپ ہیر آئلنگ کریں ہتھیلیوں سے بالوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے بہت جور سے مساج نہ کریں اس سے بھی آپ کے بال ٹوٹ سکتے ہیں مساج کرنے کے بعد بالوں کو سکیلپ پر سرے تک تیل لگائیں لیکن تیل لگاتے سمیں آپ سے نہیں نہ رگڑیں بکوز کیوٹیکل سارے اپن ہو جاتے ہیں اور دوستو جب ہم ہتھیلیوں سے مساج کرتے ہیں تو ہماری ہتھیلیاں جو ہیں وہ ہیٹ کھیچ لیتی ہیں اپنے اندر جو کی سریر کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے دوستو نمبر تھری گوھر کریے دوستو نمبر تھری آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کولیے سے اپنے بال پیٹنے ہیں جب آپ کے بالوں میں تیل لگ جائے تو تولیوں کو گرم پانی میں نچوڑ کے اور آپ مساج کر لیں اور تیل اب شوشد ہو جاتا ہے تیل اندر تھوڑا بہت جو ہے تیل کے جو کن ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں بالوں کے سکیلپ کے اندر ایسے میں وائلنگ کا پورا فائدہ ملتا ہے اپنے بالوں کے اوپر لپیٹ لیں سرکیت بچہ کے پورس کھول جاتے ہیں بالوں میں سرم ضرور لگائیں اس پر کریا کو ہلکے میں کبھی نہ لیں ایک یا دو بار دھورائیں بالوں میں سرم آپ جب آپ کے بال گلے ہوں تو آپ نے تھوڑا سا سرم لگانا ہے بکوز آپ کے بال اس سے ڈی ٹینگلنگ ہو جائیں گے آرام سے جو اڑکنے ہیں اڑکنے ہیں آپ کے بالوں کی وہ آرام سے نکل جائیں گی اور جب دوستو بال سوک جائیں تو دو تین ڈروپ آپ نے سر لگانے ہیں دوستو اس سے کیا ہوئے گا کی بالوں کی اوپر جو ہیٹ پٹیکٹر ہیٹ کا نقصان نہیں ہوئے گا کوئی بھی اور بالوں میں شائنگ بنی رہے گی ایسا کرنے سے آپ کے بالوں کو وائلنگ کا پورا لاب ہوگا اور بالوں سے جڑی تمام سمسے ہیں آپ کو دوستو دور ہو جائیں گی دوستو اگر آپ کو میری یہ یعنکاری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوستو کمنٹ میرے کو جرور کریں بکو جب آپ کمنٹ کرتے ہو تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے تاکہ ہم اور اچھی محنت کر کے آپ کے لئے کچھ اچھا کنٹنٹ لے کے آئیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تل کے لیے نمشکار دو گھنٹے بعد بالوں کو دھویں اس پرکریا کو پورا کرنے کے نمبر چار قریب دو گھنٹے بعد بالوں کو مائلڈ شیمپو لگانا ہے دوستو سٹرونگ شیمپو نہیں لگانا مائلڈ شیمپو سے دھونا ہے بالوں میں شیمپو کے بعد ہیئر کنڈیشنر کا استعمال کمپلسری کرنا ہے بالوں کو واش کرنے کے بعد ٹاول سے لپیٹے بالوں کو جھاڑ کر یا رگڑ کر کبھی نہ سکائیں ڈرائر کے بھی استعمال سے بچیں نیچرل طریقے سے بالوں کو دوستو سوکنے دیں دوستو نمبر پانچ دوستو جب آپ کے بال ہلکے گلے ہوں پھر سرم لگائیں